السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ مبارک وآلہ وسلم میری نظر سے ایک اشتیار گزرا جو کہ سنی علماء کنسل سیٹی ننکانہ کی طرف سے شایع کیا گیا کہ آج کا جو جمت المبارک کا خطبہ ہے یہ تیس مساجد میں ایک ہی موضوع پہ ایک ہی ٹوپک پہ دیا جائے گا یقینا یہ سیٹی ننکانہ کے علماء اکرام کا قدم انتہائی اخسر قدم ہے اور جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے احترام صحابہ اکرام علی مردوان اور حضرت سیدونا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن کریمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت یقینا یہ علماء اکرام کا قدم قبل تحسین ہے اور ان علماء اکرام نے وقت کی نبز بھی ہاتھ رہ کر یہ قدم اٹھایا مجھے جو آلات و واقعات سے اگہ کیا گیا وہاں کے جو آلات ہیں کہ سنیت کے لئے بعدے میں رفض کو عام کیا جا رہا تھا تو ان علماء اکرام نے یہ قدم اٹھایا یہ ایکشن لیا اور آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کا انتخاب کیا میں خراج تحسین پش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پاکستان میں یا پاکستان سے بہر دیگر موالک میں غیرت مند سنی بسنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبائیں اور اہل بیت اتھا ردوان اللہ علم اجمعین کی مقدس نفوس اور صحابہ اکرام علم ردوان کی مقدس نفوس کی آپس میں جو بہم محبتیں ہیں جو الفتیں ہیں ان کو عوامی علیہ السنت کے سامنے رکھیں اور پھر اس موقع پہ میں ان علماء حق کا ان علماء ربانیین کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کے عملی کام سے علمی کام سے عوامی علیہ السنت میں بیداری شعور پیدا ہوا میری مراد کنزل نما بحر العلوم محافظ عقیدہ علیہ السنت محافظ نموس صدیق اکبر و صدیق قبرہ رضی اللہ تعالی عنہما مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم القدسیہ اور امیر دعوت اسلامی ابو البلال مولانا محمد علیہ ستار قادری رضی دامت برکاتم القدسیہ جنہوں نے عوامی علیہ السنت کے عقید و نظریات کا دفاع تحفظ کیا ہے علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے اللہ تعالی ان علماء ربانیین کا سایہ علیہ السنت پہ دراز فرمائے اور ہمیں بھی ان کا دست و بازو بن کر آخری سانستہ ققید علیہ السنت کا تحفظ دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے جب تک بھی زندہ رہنا ہے ہا قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفیقی اللہ باللہ